تیجارت پیسے کے ذریعے سامان کو منتقل کرنے کا نام ہے اور سود پیسے کے ذریعے پیسے کو منتقل کرنے کا نام ہے یہ بنیادی تھی یہ ٹیکنیکل فرق ہے تیجارت اور سود کا سود پیسے کے بدلے میں پیسے کو منتقل کرتا ہے اور تیجارت نام ہے پیسے کے بدلے میں سامان کو منتقل کرنے کا جب پیسے کے بدلے میں سامان ایک دوسرے کو ملتا ہے پہنچتا ہے تو اس سے انسانوں کی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں ان کا فائدہ ہوتا ہے ان کی غربت ختم ہوتی ہے اور جب پیسے کی جگہ پیسہ چلتا ہے اور سامان پیچھے پڑا رہ جاتا ہے تو دولت بڑھتی جاتی ہے غربت ختم نہیں ہوتی بلکہ جتنی دولت بڑھتی جاتی ہے اتنی غربت ختم بڑھتی جاتی ہے یہ بالکل ایسی ہے جیسے منڈیوں میں مال بڑھا ہوا ہے اور اسے دوسری جگہ پہنچانے کے بجائے روڈ پر خالی ٹرک دوڑائے جاتی ہے اور سامان پانچ ٹرک دوڑائے گے اس کے ساتھ میں اس کی عجرت یہ ہے کہ چھٹا دوڑا دیا گیا اس کی عجرت یہ ہے کہ ساتھ میں دوڑا دیا گیا کچھ دنوں کے بعد انشاءاللہ تیل بھرنے کے لیے بھی طاقت نہیں بچی کھڑی ہو جائیں گی گاڑیاں آج پوری دنیا برباد ہے سوپ کی وجہ سے کراہ رہی ہے دنیا پھر چونکہ پیسہ ذریعہ ہے سامان کے منتقل ہونے کا اس لیے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ پیسہ رکے نہیں صدقات اور خیرات کا جو حکم دیا ہے اللہ تعالیٰ نے زکاة کا جو نظام بنایا ہے اور انسانوں کو عطا فرمایا ہے رب العالمین اس کی حکمت کو بیان کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا کَيْ لَا يَكُونَ دُولَتًا بَيْنَ الْأَغْمِيَائِ مِنْكُمْ یہ نظام اس لیے دیا گیا ہے کہ دولت صرف مالداروں کے پاس رک نہ جائے سود کے ذریعے دولت مالداروں کے پاس رک جاتے ہیں سود غریب کا پیسہ مالدار کے جیب میں پہنچا دیتا ہے سود پر قرضہ کون دے گا جو دولت مند ہوگا وہ دے گا اور کون لے گا جو مجبور ہوگا وہ لے گا نا اس لیے کہ اسے پیسے بڑھا کر کے دینے ہیں تو مجبور ہی ملے گا تو جو بیچارہ پہلے سے مجبور ہے اس کے پاس پیسے نہیں ہیں اپنی ضرورت کا سامان خریدنے کے لیے اب اس نے جب سود پر قرضہ لیا تو جو بچا ہے وہ بھی بیچے گا اسے اپنا گھر بیچنا پڑے گا اسے اپنے گھر کے زیور بیچنے پڑیں گے بیچنا پڑے یا آخیر میں مجبور ہو کر اپنی جان دینے پڑے ہمارے ہاں جو روزانہ خبریں آتی ہیں کسانوں کے خودکفی کرنے کی وہ صرف سود کی وجہ سے آنکھوں پر تاثر کی پٹیاں باندی ہیں شیطان نے ورنہ انسانوں کی فلا اور بہبود صرف اللہ کے دین میں قرآن صرف مسجدیں بھرنے کیلئے نہیں آیا ہے قرآن صرف لوگوں کو مسلمان بنانے کیلئے نہیں آیا ہے قرآن دنیا کے تمام انسانوں کو نہائیت کامیاب اور خوشحال زندگی دینے کیلئے آئے ہے آج اگر آنکھوں سے تاثر کی پٹیاں ہڑ جائیں اور واقعی لوگ تلاش کریں کہ ہمارے لئے کامیاب زندگی گزارنے کے اصول کہاں ہے تو بڑی آسانی کے ساتھ ان کو قرآن میں مل جائیں گے اور بہت خوش خوش میں اسے قبول کر لیں گے اور ساری دنیا کا دکھ گرد ختم ہو جائے لیکن شیطان ہمارا دشمن ہے وہ ہمارا بھلا نہیں چاہتا وہ ہماری کامیابی نہیں چاہتا وہ ہماری ترقی نہیں چاہتا اور اسے در لگا رہتا ہے کہ اگر کہیں انہوں نے قرآن کو سمجھ لیا اور اللہ کے دین کو مان لیا تو یہ کامیاب ہو جائیں گے یہ خوشحال ہو جائیں گے اس لئے شیطان ہمیں روکتا ہے اور دراتا یہ ہے کہ کہاں تم چکر میں پڑھ رہے ہو ان مولنیوں کے اگر تم نے اللہ کا کہنا مان لیا تو توہارا سارا کاروبار چوپڑ ہو جائے گا برباد ہو جائے گا یہ تو سارا تمہارا مال لٹوا دیں گے یہ رودانہ آنکہ کہیں گے صدقہ کرو خیرات کرو صدقے اور خیرات سے مالدار کا فائدہ ہوتا ہے نقصان نہیں ہوتا اب یوں سمجھیں کہ صدقے کا نظام اور سود کا نظام یہ دونوں ایک دوسرے کی زیر ہے جیسے دن اور رات دن روشن ہوتا ہے رات تاریخ ہوتی ہے دن میں رات نہیں ہو سکتی رات میں دن نہیں ہو سکتا رات میں روشن ہوتی نہیں ہو سکتی دن والی آپ مسلوحی روشن ہوتی کر لیں اور دن میں اندھیرہ نہیں ہو سکتا اگر سورت ڈکلا ہوا ہے آپ پردے بردے ڈال کے کھڑ گیا آپ بند کر کے اندھیرہ کر لیں تو الگ بات ہے مسلوحی اندھیرہ کر سکتے حقیقی اندھیرہ نہیں ہو سکتا آپ رات میں مسلوحی روشن ہوتی پیدا کر سکتے حقیقی روشن ہوتی نہیں ہو سکتا بلکل اسی طرح وہ معیشت جس کی بنیاد صدقات پر ہے اور وہ معیشت جس کی بنیاد سود پر ہے دونے ایک دوسرے کی زید ہیں اور سودی معیشت انسانوں کے لیے تباہی کی معیشت ہے اور صدقے کی بنیاد کی معیشت انسانوں کے لیے خوشعالی اور آبادی کی معیشت ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں جہاں سود کی مضمت کی آیات نازل فرمائی ہے اس سے پہلے صدقات کا تذکرہ فرمائے آپ نے جہاں سے آیات سنی تھی وہاں سے تسود کا تذکرہ ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور مجھے ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی میں نے آپ سے یہ کہایا کہ اس میں صدقہ اور خیرات کا تذکرہ ہے اگلا جملہ سن لیے بات بہت لمبی ہو جائے گی اگر اس مضمون کو بھی چھڑ دیا جائے بلکہ اسی مضمون کو پورے طور پر بھیان کیا جائے تو بات بہت لمبی ہو جانے کا خطرہ ہے لیکن میں کوشش کروں گا کہ سمیٹ کر مختصر طریقے پر یہ بات پوری پوری آ جائے سمیٹ کر مختصر طریقے پوری آ جائے